اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں بریڈ پکوڑا تو یہ میں نے پہلی آلو بول کر کے لکھ لیا تھے اور بیچ میں تمانٹر دھنیا اور پیاز ہری میچ سب مکس کر لیا تھا تو ابھی یہ میں لے رہی ہوں نمک ایک چمچ آپ کو جتنا پسند ہے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے لال مرچ یہ بھی آپ جتنا آپ کو پسند ہے تو آپ اس حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے تو ایک چمچ لی ہے اور اس کے بعد یہ چارٹ مسالہ ہے چارٹ مسالہ ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اب ہم لیں گے حلدی اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ یہ جو نمک میچ وغیرہ چارٹ مسالہ ڈالا ہے وہ اچھی طرح سے ان میں آلو میں مکس ہو جائے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے رمضان ہے تو بچوں کو برےڈ پکورا بہت پسند ہوتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج بنا لوں بچوں کے لیے اور پھر آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بھی میں نے کہا چلو شیئر کرتی ہوں ابھی افتاری کا ٹائم بھی ہو رہا ہے اب یہ ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو آپ دیکھ لیں اس میں اگر نمک جتنا آپ کو پسند ہوگا میں نے تو اپنی حساب سے ڈالا ہے اور ابھی پھر چیک کروں گی اگر نمک یا میچ کچھ کام ہوئی تو اور مزید شاید ڈالوں ابھی مجھے لگ رہا ہے شاید اس میں تھوڑا نمک کم ہے تو میں نے یہ نمک اور ڈال دیا ہے اب اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے یہ جو میرا کیمرہ من ہے یہ اس کا ہاتھ بہت ہل رہا ہے اس کے لئے سوری گائز تو یہ ہو گیا ہے اچھی طرح سے مکس اور ساتھ میں ہم لوگ بنا رہے ہیں آج آلو پالک تو یہ میری بھابی جو ہیں وہ بنا رہی ہیں آلو پالک یہ ابھی آلو انہوں نے بیچ میں ڈالے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے فرائی کر رہی ہیں پالک ابھی ڈالنی ہے اس میں دیکھیں کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کا کھانا تو بھابی بناتی ہیں میں کبھی کچھ دل کرے تو بنا لیتی ہوں مجھے آلو پالک بہت پسند ہے اور ہمارے گھر میں سب کو ہی پسند ہے ہم اس کے ساتھ اگر بوائل چاول ہوتے ہیں وائٹ تو ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں آلو پالک کے ساتھ چاول ابلے ہوئے بہت ٹیسٹی لگتے ہیں تو یہ بھی اچھی طرح سے بھون لیا ہے آلو کو اب اس میں بھابی ڈالیں گی پالک تو ابھی یہ لیا ہے میں نے بیسن اور ساتھ میں اس کے اوپر ڈال دیا ہے تھوڑا سا زیرہ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اور یہ تھوڑا سا نمک ڈالا ہے میں نے پر ابھی بھی مجھے لگ رہے جیسے نمک کم ہے تو میں تھوڑا سا نمک اور ڈالوں گی کیونکہ ہماری گھر پر زیادہ میچوں نمک یوز کرتے ہیں تو یہ میں نے تھوڑا سا اور نمک ڈال دیا ہے اور اب اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ پانی ڈال دیا ہے میں نے اس کا پیسٹ پندانے کے لیے اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں بیسن وغیرہ کی وہ گٹلیاں سے بن جاتی ہیں تو وہ ختم ہو جائے تھوڑا سا اور پانی ڈال دیا ہے ابھی میں نے تاکہ اس کا پیسٹ اچھی طرح سے ٹھیک سا بن جائے ابھی اسے مکس کرتے جائیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم ڈالیں گے دھنیا تاکہ اس سے اس کی خوبصورتی زیادہ اچھی آتی ہے جب ہم اسے فرائی کرتے ہیں اور دھنیا ڈال کے اسے پیچھے مکس کر لیں گے مجھے لگ رہا تھا تھوڑا پیسٹ ابھی زیادہ گڑا ہے تو میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈال دیا ہے اب یہ میری خیال سے اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے ابھی یہ لیا ہے ہم نے بریڈ اور اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں ٹوماتو کیچپ کیچپ ہم اس کی دونوں سلائس پر لگا دیں گے اس سے کافی ٹیسٹی لگتا ہے تو بچیوں کو ابھی اچھا لگتا ہے تو اس لئے کیچپ لگا رہی ہوں میں کیچپ دونوں سلائس پر اچھی طرح سے لگا دیا ہے میں نے اس کے بعد ہم لگائیں گے آلو کا جو پیسٹ تھا اس کو اچھی طرح سے بریڈ کے سلائس پر لگا لیں گے ابھی اس کو اچھی طرح سے پھوری طرح سے لگا کے ابھی یہ ہمارا آلو کا پیسٹ جو ہے وہ لگ گیا ہے تو ہم اب اس کو کٹ لیں گے سموسا شیب میں کٹ لیں گے آپ کو جیسے پسند ہے آپ کو اس حساب سے بھی کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے کٹ گیا ہے اور یہ دیکھیں ابھی اب ہم دوسری بریڈ پر لگائیں گے کیچپ میں نے ویسے کبھی اس طرح کی ویڈیو نہیں بنایا ہے تو پتہ نہیں آپ لوگ پسند آئے گی یا نہیں آئے گی میں نے فرس ٹائم بنا رہی ہوں میں اور میں کوکنگ بھی کبھی کبھی کرتی ہوں اتنی زیادہ کوکنگ نہیں کرتی یہ ابھی میں اور آلو کا پیسٹ جو ہے وہ لگا رہی ہوں دوسری سلائس پہ یہ اچھی طرح سے لگ گیا ہے اب ہم اس کو جب کٹیں گے اس والے بریڈ کو تو ہم اس کو چھوٹی چھوٹی سلائس میں کٹ دیں گے تاکہ یہ چھوٹا چھوٹا وہ مینی بریڈ پھوڑا بن جائے گا یہ دیکھیں ابھی اس کو اس طرح سے کٹ لے اور ابھی پھر ہم اسے ہی دوسری سائٹ سے کٹ دیں گے تاکہ یہ چھوٹے ویڈی بریڈ پھوڑا بن جائے گا پہلے ہم نے دوسری شیف میں کٹا تھا اور اب یہ اس طرح سے تو یہ کٹ کیا ہے دیکھیں اب بچوں کو جو پسند ہوگا وہ یوز کر لیتے ہیں کھانے کے لیے تو یہ ہمارے جو علو پالک ہے وہ بھی ابھی بس تیار ہو چکی ہے تو ابھی ہمارا جو برٹ ہے وہ ہم نے بیسن میں اچھی طرح سے ڈپ کر کے اسے فرائی کرنا ہے تو یہ اب میں نے اسے گھی میں ڈال دیا ہے گھی میں نے پہلے ہی گرم کر کے رکھ دیا تھا تو ابھی اس کو ہم ہلکی آنچ پہ بنائیں گے تاکہ یہ بیسن جو ہے وہ کچھا نہ رہے کیونکہ زیادہ تیز آنچ ہوگی تو بیسن بھی جل جائے گا اور اچھے طرح سے فرائی بھی نہیں ہوگا تو ابھی یہ فرائی ہو رہے ہیں ہم کچھ درویٹ کریں گے یہ ایک سائٹ سے فرائی ہو جائیں گے تو پھر سائٹ چینج کریں گے پتہ نہیں آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہوگی اگر آپ کو بری لگی ہو تو آپ مجھے کومنٹس میں بتا دینا ابھی میں چیک کرتی ہوں اسے ابھی تھوڑا سا چکا ہے ساتھ میں شاید ابھی سائٹ چینج کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اور یہ ابھی ریڈی ہے ایک سائٹ سے تھوڑا سا کلر بیس کا ڈیفرینٹ ہو گیا ہے میری ویڈیو کے پیچھے بہت شور ہو رہا ہے پہتا ہے باہر کافی زیادہ آوازیں آ رہی ہیں تو اس کے لئے سوری تو یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اب ہم اس سائٹ سے بھی اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے سب سے پہلے یہ میں تیسٹ کرواؤں گی اپنی امی کو کہ وہ بتائیں گے مجھے کیسا بنا ہے میں کبھی کچھ بناتی ہوں تو پہلے امی ہی چیک کرواتی ہوں اوکی جی تو یہ ابھی بس ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ بنا رہے ہیں چٹنی پتینے کی اگر کسی کو اس کے ساتھ کھانا ہو تو اپنی مرضی ہے ورنہ کیچپ کے ساتھ بھی کھا چکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری چٹنی بھی ریڈی ہو رہی ہے دھنیا ہاں ڈالا ہے اس میں پتینہ اور ہری میرچ اس کا ہم پھر بنائیں گے رائتہ اور بریڈ بکوری کے ساتھ کھائیں گے ویسے تو بچے زیادہ کیچپ کے ساتھ ہی کراتے ہیں ایسی چیزیں پر پھر بھی ہم لوگ نے ساتھ میں یہ بھی بنائی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو مینی بریڈ پکورا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے پر آپ لوگ بتائیں گے کہ اچھا بھی ہے یا نہیں ہے اور یہ جو ہم نے دوسری سموسا شیپ کا بنایا تھا اب ہم اس کو فرائے کریں گے مجھے تو یہ بہت پسند ہے میں بہت شوق سے کھاتی ہوں اس لئے پھر میں بنا رہی ہوں آج میری سسٹر جو ہے اس کو بھی بہت پسند ہے اور باقی میرے بھتیجیاں جو ہیں انہیں بھی بہت پسند ہے تو ان کی کہنے پر زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کچھ بناتی ہوں یہ دیکھیں ابھی ایک سائٹ سے فرائے ہو چکا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر نہیں آئی ہوگی تو اس کے لئے بھی میں کیا کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں کوئی اتنی بڑی یوٹیوبر تو ہوں نہیں ہوں فرس ٹائم میں ایسی چیزیں بنا رہی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو بس آپ کو پسند آئیں کوشش تو یہی کرتی ہوں میں تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے ہمارا بریڈ پکوڑا اور ہفتاری میں تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے تو اکے پائے